ملاد منانا ہمارا ایمان ہے ملاد کے بغیر ہمارا گزارہ دل ملاد کا مانا ہے حضور کا ذکر کرنا اور نبی پاک کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن مربانی کریں چھتوں سے لنگر نہ پھینک کریں یہ منع شفقت کریں مربانی فرمائیں یہ میوزک والی ناتے نہ سنائیں بانسری باج رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ساتھ تھے بانسری باج رہی تھی نبی پاک نے کانوں میں انگلیاں لے تھوڑا آگے جاکے پھر حضور نے پوچھا اب عباد آ رہی ہے یارسل اللہ آ رہی ہے تو حضور نے انگلی نکالی نہیں پھر آگے جاکے پوچھا اب عباد آ رہی ہے حضور نہیں آ رہی ہے پھر نبی پاک نے کانوں سے انگلیاں نکالی خدا آ رہا جس چیز کو حضور نے پسند نہیں کیا تو اس کے ساتھ نبی پاک کی نات پڑھ رہا میوزک والی ناتے اور پھر پیچھے ذکر ہو رہا ہے دیانہ داری سے بتاؤ جو نات کے پیچھے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں کہ میوزک کی آواز نکالا لی کیا مقصد ہے پیچھے یہ یہ کوئی طریقہ نہیں نات تھانی ایک حسن ہے آپ نے یہاں ناتے پڑھی یا دل راضی ہو رہے ہیں موقع دامن میں بل جائش نہیں تھی خواہش تھی کہ لمبی ناتے چلتے ہیں کیوں میوزک والی ناتے اور آپ یقین کریں رات میں سبر سے واپس آ رہا تھا تو رستے میں ناتیں دور سے کوئی سنتا تھا تو فرق نہیں کر سکتا تھا کہ نات لگیا کہ گانا لگا یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں کتی طور پر یہ کوئی انداز نہیں نات تو اس چیز کا نام ہے کہ آنکھیں بند ہو ہاتھ بندے ہوئے ہو اور تصور گمبد خزرہ کا ہو اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نات پڑھتے پڑھتے دروازہ رسول پر پہنچایا کرتے ہیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہیں تو نات کا اصل صبر صبر خدا کا باستہ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے جماعت کو بدلام نہ کرو رات کو عورتوں کو لے کے مادل دیکھنے نہ نہ خدا کا باستہ بس کر کیوں کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جماعت اللہ کا باستہ باستہ کب تک آپ کو سمجھائیں گے زبانے تھنگ گئی اور کلیجے جماعت دے میری قوم سمجھتی نہیں آپ کو پتہ ہے اگر فقط اس لیے کسی نے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں اس لیے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں گی یہ مادل جو بنایا ہے تو یہ کام کرنا جائز ہی اگر اس لیے یہ سیکھیں خدا کا باستہ باستہ کرو شریعت اسلامیہ سے بھاگی ہو کیوں کی بھی نبی پاک راضی ہو سکتے رات کو عورتوں کے لے کے مادل دکھانے آتے ہو تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے لیے نبی پاک کی بھولانا صحابہ تم سے پوچھیں گے بے پڑگی بے ہیائی لڑکے اور لڑکنیاں چوکوں میں کھڑے مادل دیکھنے شرم نہیں آتی خبردار بہت بڑا مجرم ہوگا جو رات کو اپنی عورتوں کو لے کے آئے گا یہ مادل دکھائے گا وہ مجرم میں نبی پاک کی دنیا اور تمہارے تھوڑے رہ گئے کرنے کے لیے اب نبی پاک کے ملاد پڑا کرے کرنے لگے لوگ تباہی اتر گئے کسی کو حیانی آرہی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں اور یہ نوجوان کس عالم دین نے کہا اس عالم کا نام بتائیں ایک بھی نہیں کہے گا آپ کو کہ مادل بناو اور عورتوں کو بناو میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا پھر بات دوراتا ہوں گمبد خضرہ کی تصویر زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو بولے نا سارے تو سفرینی تصویر بولتے کیوں نہیں اور خانہ کعبہ کی فوٹو زمین پہ گری تو گری رہنے دیتے ہو تو پھر خانہ کعبہ کا مادل زمین پہ کیسے بن گیا پھر گمبد خضرہ کا نقشہ زمین پہ کیسے بن گیا کس طرح طبیعت نے گوارہ کیا کہ روڑی والے دے گا پھر نبی پاک کے گمبد کا نقشہ بنا دیئے اور خدا کا خوف کرو بنانا کو چھات پہ بناو مسجد کی چھات پہ بناو مدرسے کی چھات پہ بناو کسی گھر کی چھات پہ بناو خدا بس کرے اتنا ظلم رات کو آپ نکلیے گا شہر کے اندر جس طرح ملہ لگا ہوتا ہے اس طرح عورتیں نکلتے ہیں تو یہ یہ بلاد منایا جا رہا ہے ککلی طور پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہماری ہر جماعت جلوس نکلتی ہے ہر سارا دن جلوس نکلتے رہتے ہیں جلوسوں میں جائے ہر ہر جگہ محفل ہوتی ہے محفلوں میں جائے نبی پاک کی نات سنیں غزور کی نات سیکھیں نبی پاک کے طرحانے پڑھیں ان چیزوں پر اپنا وقت سرف کریں دیکھیں میں آپ یقین کریں جب لوگ سوال پوچھتے ہیں جب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کلیجہ چرتا ہے کیا میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ماری کونوں ماری بات نہیں مانتی یہ کہہ دوں لفظ میں میں کہہ دوں کہ میری جماعت کے لوگ اپنے علماء کی بات نہیں مانتے لفظ دوں بتائیں مجھے پھر کیا جو آپ دوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرے لیکن قوم کر رہی ہے تو پھر کیا میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے لوگ ہماری بات مانتے ہیں آپ میری بزارت پر عمل کریں گے دیکھیں میں ایک چھوٹا سا دین کا خادیم ہوں میں نے ہاتھ بان کے کار چلو آپ بھی گھر والوں پر آتھ بان دیں کہ خدا کا باستہ نہ آجا آپ بھی آتھ بان دیں ساتھ والے پڑوسی کو آتھ بانیں یار تیری میرے بانے خدا کا باستہ بس کر دیں آپ یقین کریں اتنی طبعی میں رات جہاں پہ تھا میں نام نہیں لیتا شہر کا مجھے بڑی تسلیح ہوئی بڑا خوبصورت شہر سجا ہوا تھا لیکن جب میں نے عورتوں کو آتے دیکھا عورتوں کو تو آپ یقین کریں اتنا برا حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کتہ جو ہوتا ہے بالکل نپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو نپاک ہوتا ہے یا اس کا تھوک نپاک ہوتا ہے سوبر نجسو لہن ہے پورا نپاک ہوتا ہے وہ کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑیں بدلنے پڑھیں نبی کریم نے فرمایا سوبر خنزیر جو پہلے ہی سارا ناپاک ہے اور پھر آگے وہ گاند میں لیتھڑا ہوا ہو گندگی میں سوبر ہو اور اس کے اوپر پھر گاندے لگا ہو فرمایا تیرے وجود سے وہ ٹاچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں اتنا گیر بحرم عورت تیرے وجود سے لگ جائے تو برا اتنا سخت حکم دیان کیا لگے کریم اور یہاں حال یہ ہے یہ تمشہ لکھا ہے ملاد کے نام پر مجھے کسی نے کہا بین باجے سے جلوس نکلتا ہے ہمارا ہے بسنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بولے ہمارا اسے بین باجے موچہ بولے بین باجے والے جلوس سے ہمارا کوئی تعلق ہے آدمی اللہ و زبان سے بولو ہمارا کوئی تعلق ہے اور جو لوگ رات کو عورتوں کو لے کے آئے اور یہ ساری چیزیں دکھائیں ہمارا اسے کوئی تعلق ہے کتی طور پر کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہمارا اسے تعلق ہے جو محظب انداز میں رسول اللہ کے دین کی بات جو این شریعت اسلامیہ کے دائلے میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کے دین کی بات کریں ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے